موسیقی آتے ہی یہی ہیں اور کیونکہ یہ انڈسٹریل ایریا نہیں ہے اور یہ میں آج آپ کے لئے جو ویڈیو لے کر آیا ہوں اس میں ہمارے دوستوں کو بہت سارے ایشیوز ہوتے ہیں اور وہ ایشیوز میں ایک اہم ایشیو 300 وولٹس یہ نہ بننا اس کی کیا وجوہات ہیں میں نے یہ سیٹ کھولا ہوا ہے اور اس کے اندر بھی یہی پرابلم ہے تو میرے دوستو میں آپ کو جائے نا آج 300 وولٹس کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو جائے نا آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور اس کے بارے میں پوری ڈیٹیلز بتانا چاہتا ہوں یہ ایک سائیڈ کارڈ والا انولٹر ہے جو کہ بہت عام طور پہ شروع میں یہی انولٹرز آتے تھے اور بعد میں ان کی شکل تھوڑی چینج ہو گئی یعنی سنگل بورڈ کے اندر کنولٹڈ ہو گئے تو میرے دوستو اگر کوئی سیکھنے والا ہے تو اس کے لئے سب سے بیسٹ وی یہ سائیڈ کارڈ والے انولٹر ہیں سائیڈ کارڈ والے انولٹر میں ہر سیکشن بلکل ایلدہ ایلدہ سے دیا گیا ہے تو آج میں آپ کو 300 وولٹز کی تھوڑی ڈیٹیلز بتاؤں گا تاکہ ہمارے دوستو جو ایشیوز آتے ہیں تو ان ایشیوز کو کیسے جو ہے نا ان کو حل کیا جائے اور ان کو کیسے ٹربل شوٹ کیا جائے تو ٹربل شوٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے ہم کہاں کہاں چیک کریں گے کن کن چیزوں کو چیک کریں گے تو یہ ڈیٹیلز تھوڑی سے میں آپ کو بتاؤں گا اور اس سلسلے میں آپ کو کوئی بھی کومنٹ ہو تو ہمیں ذکر بتائیے گا اور ہماری ویڈیو کو اے ٹو زٹ بکمپلیڈ دیکھیں کیونکہ ہمارا ہر سیکشن جو ہے ایک دوسرے سیکشن کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے اور ایک ایک بات جو ہے وہ قیمتی ہوتی ہے اس میں پوری ویڈیو دیکھنے سے اس میں نہ تو آپ کا اپنا وقت ضائع ہوگا اور نہ آپ کو کسی سے پوچھنا پڑے گا اور میری میکسیمم یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے جتنے بھی سبسکرائبرز اور ویورز ہیں ان کو کسی قسم کا کسی سے کوئی قویسٹن نہ کرنا پڑے وہ اپنے مسئلے کا خود حل کریں اور کبھی آپ نے ہمت نہیں ہارنے جو بھی ہو چیلنج بنا لیں اپنے کے لئے جو بھی مسئلہ ہو اپنے لئے چیلنج بنا لیں مجھ سے پوچھیں ایکس ویزر زید بکر سب کسی سے بھی پوچھیں پوچھ پوچھ کر خود کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ضرور ملے گی اور اگر کوئی اسی قسم کا جو فالٹ ہے آپ کا تو کوئی اور بورڈ آپ کو مل جائے تو اس بورڈ کے ساتھ ٹیلی کر کے چلیں ٹیلی کر کے چلنے سے آپ کا جو ہے ایکسپیرینس پڑے گا تو آئیے میں اب آپ کو جو ہے اس کے 300 وولٹ کا نام بننا کیا وجہ ہے وہ میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتاتا ہوں ایون کے مایکرو کنٹرولر کے اندر کہاں سے 300 وولٹ کے لئے جو ریفرنس سگنلز آتے ہیں وہ کیسے ہمارے آئیسی تک پہنچتے ہیں اور کیسے آئیسی کو گائیڈنس دیتے ہیں کہ اب آپ کام شروع کر دیں تو میرے دوستو یہ ڈیٹیل بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور سب سے پہلے 300 وولٹ کی مین مین پوائنٹس جو ہیں ان کے لئے میں آپ کو بتاتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں جی دوستو آئیے اب ہم جو ہے ان ان پوائنٹس کو لے لیتے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے ہمارے 300 وولٹ نہیں بنتے تو آپ نے سب سے پہلے کن کن چیزوں کو چیک کرنا ہے میں یہ ساری باتیں آپ کو بتاتا ہوں اور اس میں جو نہ غور سے سنیے گا ہماری انشاءاللہ یہ ویڈیو بہت زیادہ جو ہے آپ کے لئے فائدے مند ہونے والی ہے بیکاوز اس میں 300 وولٹ کا ہر ایک کو پروپلم آتا ہے کہ 300 وولٹ یعنی بوسٹر سیکشن کام نہیں کر رہا اور اس کے کام نہ کرنے کی وجہ کیا ہے تو اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھے گا میں یہاں پر 35 25 آئیسی لگا ہوا ہے میں یہاں پر آگیا ہوں اور یہاں پر یہ 470 یعنی 47 اہم کے ایک ریسٹر لگی ہے پھر یہاں پر 10 کے لگی ہے پھر 10 کے لگی ہے پھر 5 کے لگی ہے تو میرے دوستو سب سے پہلے آپ نے یہ والی 10 کے یہ 10 کے یہ 10 کے اور یہ 5 کے اور یہ 47 ان چاروں کو چیک کرنا ہے یہ چاروں لگے لگے کیا ویلیو بتائیں گے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ یہ کہیں گے سر آپ نے تو یہ بتایا ہی نہیں تو یہ 10 کے آپ کو بتائے گی 9.9 کے 10 کے بتائے گی پورا اور یہ والی 10 کے آپ کو بتائے گی 2.2 2.4 کے اور اسی طرح یہ والی 5 کے یہ آپ کو بتائے گی 3.1 3 کے 2.9 کے یہ بتائے گی تو لگے لگے اور اسی طرح یہ والی 10 کے یہ 6.6 کے 7.2 کے 8.4 کے تک بتا سکتی ہے لیکن یہ صحیح ہوتی ہے اسی طرح یہ والا جو ریسٹر ہے 47 اہم یہ لگے لگے آپ کو 46 اہم بتائے گا تو میرے دوستو سب سے پہلے آپ نے 35-25 کا یہ ایریا چیک کرنا ہے اور اس کے چیک کرنے کی یہی ویلی ہوتی ہے میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو ملٹی میٹر سے ٹیسٹ کر کے بھی دکھا دوں تاکہ آپ کے دل کے اندر جو بات ہے وہ نکل جائے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو نا آپ ویڈیو کو میری ویڈیو کو سمجھ جائیں گے تو آئیے میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں اور کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو یہ سی جے 431 کے پاس ہیں جیسے 1 کے ہے 5 کے ہے 200 کے ہے اور اسی طرح 1 کے کا لنک کہاں پر مایکرو کنٹرولر کے ساتھ ہوتا ہے یہ بات بھی ہے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا تو اس کو میں ٹیسٹ کر کے بھی آپ کو بتاؤں گا تاکہ ہمارے لئے یہ راستہ 300 وولٹ کا آسان ہو جائے اور کیوں 300 وولٹ نہیں بنتے کہاں سے ریفرنس آتا ہے یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو آئیے آگے چلتے جی دوستو میں آپ کو ویلیو چیک کر کے دکھاتا ہوں میرا تھوڑا آنکھوں کا پرابلم ہے اس کی وجہ سے جو ہے اگر میرے یہ ٹچ کرنے میں دیر ہو جائے تو مجھے ماف کر دیجئے گا تو میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ پہلا ریسٹر ہے دیکھیں جی یہ 2.9 کے 3 کے ویلیو دے رہا ہے اور یہ آگے آگے 10 کے تو 10 کے بھی دکھاتا ہوں آپ کو میں میں اس کو تھوڑا زوم کرتا ہوں اس کو ٹچ کر کے پھر زوم آؤٹ کروں گا کیونکہ مجھ سے ابھی نہیں لگ رہا یہ جی میرے دوستو یہ دیکھئے گا یہ میں نے لگا دیا اور یہاں دیکھیں 2.4 دیرہ میٹر ٹھیک ہے جی یہ میں نے 10 کے چیک کر دی یہ لگے لگے 2.4 دے رہی ہے اور اسی طرح یہ آگے جو 10 کے ہے یہ دیکھیں یہ 9.9 کے اس کو بتانا چاہیے دیکھیں 101 کے بتا رہی ہے اور یہ 300 وولٹ نہیں دے رہا ٹھیک ہے جی 101 کے یہ رسٹنسز کی خراب ہے اور آگے چلتے ہیں یہ والی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے گا 6.5 کے بتا رہی ہے ٹھیک ہے جی تو اسی طرح آپ کی یہ والا رسٹر یہ والا یہ اہم میں ہے تو آپ نے ملٹی میٹر کو اہم پہ سیلیکٹ کرنا ہے میں نے تو ابھی کے پہ سیلیکٹ کیا ہوا ہے اور یہ 00 بتا رہا ہے یہ شارٹ سرکٹ جیسے ہوتا ہے ایسے بتا رہا ہے یعنی 47 ہم پورا بتا رہی میں 47 ہم بھی چیک کر آ دیتا ہوں آپ کو جی دوستو دیکھیں گا میں آپ کو 47 ہم بھی چیک کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گا 47 ہم ٹھیک ہے جی 47 ہم پورا بتا رہی ہے سنتاری سو ہم جی دوستو اگلا سیکشن میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے آپ کو جو ہے یہ کلیر کر دیا یہاں پر ریڈنگ کیا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو اگلا سیکشن ہے جہاں 300 وڈ ناب بننے کی وجہ تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھئے گا یہ تین عدد کپلر لگے ہیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے ٹھیک ہے جی آپ نے اس کپلر کو یہاں سے جوڑنا ہے دونوں پنوں کو جوڑ دینا ہے اور سیٹکون کر کے دیکھنا ہے اور اگر نہ انہوں یہ جڑا بھی رہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو مکمل طور پر آپ سول کر دیں اس کے علاوہ آپ نے کیا چیک کرنا ہے یہاں پر دیکھیں یہ ونکے لگی ہے اور اسی طرح یہاں پر پانچ کے اور دو سو کے لگی ہیں یہ دونوں پیرلل میں لگی ہوتی ہیں اور یہ ونکے جو ہے اس کا یہاں سے ریفرنس جو ہے مایکرو کنٹرولر کی طرف جاتا ہے میں آپ کو ابھی چیک کر کے بھی دکھاتا ہوں جہاں سے ریفرنس آتا ہے جو اس کپلر کو سوچنگ وولڈ دیتا ہے اور اس کپلر کے اندر ایک LED ہوتی ہے لائٹ امیٹنگ ڈائوڈ یعنی وہ لائٹ جو ہے جیسے ہی یہاں سے اس کو سپلائی ملتی ہے تو وہ لائٹ اون ہو جاتی ہے اور کپلر کے اندر ایک LDR بھی ہوتا ہے لائٹ ڈیپینڈنگ ریسٹنس ہوتا ہے وہ لائٹ اس کے اوپر جب جیسے ہی LED کی روشنی پڑتی ہے تو آگے ایک ٹرانزیسٹر لگا ہوتا ہے تین چیزیں ہوتی ہیں لائٹ اور LDR اور ٹرانزیسٹر تو وہ ٹرانزیسٹر جو ہے آنے والی سپلائی جو کہیں سے بھی آ رہی ہوتی ہے اس کو سوچ کر دیتا ہے اور ہمارے پینٹس پچیس ٹریکر ہو جاتا ہے یعنی آن ہو جاتا ہے ورکنگ پوزیشن میں آ جاتا ہے تو اس طریقے سے ایک سگنل یہاں سے آتا ہے اور ایک سپلائی ملتی ہے پانچ کے کے ذریعے یہاں سے تو آپ نے اس پانچ کے کو بھی چیک کرنا ہے اور یہ ون کے کو بھی چیک کرنا ہے اگر پانچ کے خراب ہو جائے تو آپ کے تین سو وولڈ نہیں بنیں گے اگر ون کے خراب ہو جائے آپ کے تین سو وولڈ نہیں بنیں گے اگر اس کو جو سوچنگ ملتی ہے اس والے اپنے آپٹو کپلر کو تو پھر بھی آپ کا سسٹم آن نہیں ہوگا اور یہ والی سپلائی جو ہے اس کو تو اگر آپ یہاں سے کنیکٹ بھی کر دیں پرمانٹلی تو کوئی اس میں جو ہے پریشانی کی بات نہیں ہے آپ اس کو عمومی طور پر میں تو کنیکٹ کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے اس کا معاملہ ہی ختم ہو جائے اب میں آپ کو ان کی ویلیو چیک کر کے دکھاتا ہوں پھر اس کا ریفرنس دکھاؤں گا جو کہ یہاں ٹین نوہم لگے تھی زیرو ون ایکس اس کے ذریعے آئی سی کی پن نمبر آئی ٹھنک آٹھ یا دس نمبر پن ہے بہرحال میں چیک کر کے دکھاؤں گا آپ کو گنتی میں نہیں کر سکتا تو آپ کو میں چیک کر کے اس کی بیپ سنا دوں گا آپ کو کہ یہاں پر اس کا ریفرنس جا رہا ہے تو میرے دوستو آئیے میں آپ کو ان کی ویلیو چیک کر کے دکھا دیتا ہوں اور یہاں پر یہ دونوں ایک بات یاد رکھیں کہ دوستو کے اور پانچ کے لگی ہیں کیونکہ پانچ کے کی ویلیو جا ہے یہ کم ہے دوستو کے زیادہ ہے تو یہ پیرلل میں لگی ہیں تو یہ پانچ کے ہی بتائے گا یا پانچ چھر یا دو کے یا تین کے بھی بتا سکتا ہے تو یہ دوستو کے نہیں بتائے گا دوستو کے اتار کر ہی چیک ہوتی ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے چیک کر لیں اگر پانچ کے ویلیو مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا اپٹو کپلر یہاں سے کام کر رہا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ اپٹو کپلر خراب ہو جاتا ہے یا اس کی لائٹ خراب ہو گئی یا اس کی لائٹ کم ہو گئی جو ویلیڈی لگی ہے تو پھر بھی یہ کام چھوڑی جاتا ہے پھر اپٹو کپلر چینج ہی کرنا پڑتا ہے میں نے ایک دو دفعہ چینج کیا ہے تو اب میں آپ کو اس کی ویلیو چیک کر کے دکھا دیتا ہوں اس کے بعد پھر ہم آگے چاہتے ہیں جی دوستو ابھی میں آپ کو ونکے کی ویلیو چیک کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں کہ میں نے پہلے چیک نہیں کی ابھی آپ کے سامنے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ون پینٹ زیرو کے بتا رہی ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح یہ والی ریسٹر جو ہے یہ پانچ کے اور دو سو کے دیکھیں یہ فور پانٹ نائن کے بتا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں بلکل اوکے ہیں یہاں آپ کا کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے اب میں آپ کو یہ والی جو ریسٹر ہے اس کا ریفرنس چیک کر آ دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں اگلی بات بتا ہوں گا آپ جی دوستو یہ دیکھیں گا آپ میٹر کی لیپ بھی سنیے گا اور اس کی جو ہے ڈسپلی بھی دیکھیں گا میں نے ون کے یہاں سے یہ دیکھیں گا یہ آپٹو کپلر کے ساتھ اٹیچ ہے یہ والا یہ ٹھیک ہے جی اور ادھر سے اس کے ساتھ اٹیچ ہے یہ دیکھیں اور اس طرف سے کہاں اٹیچ ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گا آپ یہاں سے سٹارڈ لیں تو پن نمبر آٹھ پہ جا کے یہ اٹیچ ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ پن نمبر آٹھ پہ اٹیچ ہے ٹھیک ہے یعنی مایکرو کنٹرولر کے اندر سے جو پن نمبر آٹھ ہے وہ اس کو اپریٹ کرتی ہے جیسے ہی لائٹ چلے جاتی ہے تب یہ ریفرنس یہاں آتا ہے اور پھر ہمارے ملٹی میٹر کے اوپر بھی جیسے بیپ دے رہی ہے تو یہ اپنے یہاں پر وولٹ چیک میں کر نہیں سکتا میں برناہ میں آپ کو وولٹ بھی چیک کر کے دکھا دیتا تو اس انولٹر کے اندر جو تین سو وولٹ کا جو مسائل آتے ہیں سی پیو کارڈ کے اندر وہ یہی ہیں اس کی ویلیو بدل گئی تین سو وولٹ نہیں آئیں گے اس کی ویلیو بدل گئی تین سو وولٹ نہیں آئیں گے اور اسی طرح یہ ون کے دن ہوگی نہیں آئیں گے پانچ کے ورک چھوڑ گی پھر بھی نہیں آئیں گے اسی طرح یہ ٹین ووم یہاں لگی ہوتی ہے پہ نمبر آٹ پہ وہ اگر دن ہوگی تب بھی آپ کے تین سو وولٹ نہیں آئیں گے سی پیو کارڈ کے اندر امومی طور پر یہی پروبلم آتی ہے ہاں ایک بات اور بھی ہے کہ آپ کے جو یہاں پر بارہ وولٹ آتے ہیں اس آئی سی کے اوپر وی سی سی وولٹ جو ہیں وہ اگر نہیں آئے گے تو تب بھی آپ کا آئی سی ورک نہیں کرے گا اور تین سو وولٹ نہیں بنے گے یا پر نوبر گیارہ اور چودہ اگر ہمارے جو یہاں پر جو ایفیٹیز لگی ہیں ان تک ان کا بھی ریفرنس کٹ جاتا ہے پھر بھی تین سو وولٹ نہیں آئیں گے اس کے علاوہ اور بھی ایک دو پرابلم ہیں جو میں آپ بتاتا ہوں تو پھر ہم اس انمولٹر کو ریپیر کریں گے اس میں اونلی ون ریسٹر خراب ہے ایک ریسٹر ٹین کے کا خراب ہے جو کہ سو کے تک پہنچ چکا ہے اور اسی لئے آئی سی ٹریگر ہونا مشکل ہو رہا ہے اور سیٹ جو ہے فالٹ پہ جا رہا ہے زیرو فالٹ شو کر رہا ہے یہاں پر ان سیٹوں میں فالٹ تھری وغیرہ شو نہیں ہوتا یہ زیرو فالٹ ہی شو کرتے ہیں تو اس میں اس نے سکرین پر اتنے ڈسپلی میں اتنے سسٹم نہیں رکھے میں اب یہ ریسٹر بھی ریموو کروں گا پھر آپ کو چیک کر کے دکھاؤں گا اور اگلی ایک بات اور جو بہت اہم ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی دوستو اگلی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پر ہائی فریکنسی ڈائیوڈ لگے ہیں تو یہ جو آوٹ پٹ ہوتی ہے ٹرانس فارمر کی ہمارے اس چوپر کی اس چوپر میں بریج بنا ہوتا ہے ان میں کوئی ایک بھی شارٹ ہو جائے تو تب بھی آپ کی تین سو وولڈ نہیں بنیں گے ان تینوں اور چاروں کو آپ نے لازمی چیک کرنا ہے اسی طرح دیکھیں یہاں پر ایک جو ہے نا سات سو چالیس لگا ہوتا ہے اور ایک کپیسٹر جہاں ہوتا ہے تو اگر یہ کپیسٹر شارٹ ہو جائے تین سو وولڈ نہیں بنیں گے یہ شارٹ ہے جو تین سو وولڈ نہیں بنیں گے دیکھیں میں نے اس کے اندر سے ان کو ویسے ہی سیرے سے نکال دیا ہے یہ فلٹریشن کے لیے لگا ہوتا ہے اور اسی کو یہ سبلائی دیتا ہے تو اس کو اگر آپ نکال بھی دیں گے تو کوئی اس کی صحت پر فرق نہیں پڑے گا آپ اس کو نکال دیں اور بیسے میں تو یہ کہوں گا کہ ان کو لگایا کریں تین سو وولڈ یہاں چیک کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا اگر یہ نکال دیا ہے کسی میرے جیسے نے تو پھر آپ نے تین سو وولڈ چیک کرنے بن رہے ہیں تو اس کا ایک اور سمپل طریقہ ہے آپ سیٹ کو آن کریں اور یہ جو بریج لگایا ہے ان میں سے کسی ہے کہ دو پنوں کو یوں ایسے کر کے ہلا گے جوڑیں سیٹ کو آن کریں یہاں سپارک ہوگا آپ کو پتا چلے گا کہ ان سو وولڈ بن رہے ہیں پھر آپ کا فارٹ کسی اور جگہ بھی ہو سکتا ہے ان کو لازمی چیک کریں اچھا ایک بات اور جو قابل ذکر ہے وہ بھی بتا دوں وہ یہ بات ہے کہ ہمارا یہ جو چوپر لگایا ہے بعض گات کوئی اناڑی آدمی جو ہے الٹی تارے لگاتا اور بیٹری ہیوی ڈیوٹی امپیر کی ہوتی ہے تو اس میں جیسے یہ یہ ساکو کا ہے اس میں اس نے کسی قسم کا کوئی فیوز نہیں لگایا ڈریک تارے باہر سے آرہی ہیں یہ دیکھیں باہر سے آرہی ہیں اور سیدھ یہ سسٹم کے اندر جا رہی ہیں یہاں پر کوئی فیوز پٹی نہیں ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے ہمارا نیگٹیو اور پوزٹیو واپس میں شارٹ سرکل ہوتی ہیں جو کہ ہماری یہ باتی سو پانچ جو لگے ان کے ذریعے ہوتی ہیں تو ہمارے بچری سو پانچ بلاسٹ ہو جاتے ہیں اور باندگاہ تو ایسا چکر ہوتا ہے کہ پوزٹیو ہماری اس کے چوپر کے سینٹر پین پہ آتی ہے جو لیفٹ رائٹ اے اور بی سیکشن جو ہیں ان دونوں کی درمیانی وائر ہوتی ہے تو اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے اور اس میں اس نے دو ادد جو اینا چمپ لگایا ہوتے ہیں جمپر وہ جمپر جڑ سے کٹ جاتے ہیں ہم سارا سسٹم ریپیر کر لیتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو سینٹر پوانٹ کٹ گیا آپ پوزٹیو میلی نہیں رہی تو سیٹ تو فارڈ ہو جائے گا اس سلسلے میں آپ کو چوپر نکالنا پڑے گا نکال کر آپ چیک کریں لگے لگے چیک کرنا ہو تو یہ تینوں تارے آپ اس میں بیپ دیں گی اگر سائیڈ والی بیپ دیں گی اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو سینٹر والا ریفرنس ہے وہ کٹ چکا ہے اس کو نکال کے دوبارہ ریکنیکٹ کریں پھر سسٹم آن کر آپ کا سسٹم آن ہوگا ٹھیک ہے جی جی دوستو ایک بات اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ قابل ذکر ہے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ ہم نے گسٹر سیکشن ریپیر کر دیا ہے پھر بھی جینا کوئی ایک سائیڈ یا دونوں سائیڈیں گرم ہو رہی ہیں اس کے گرم ہونے کی وجہوہات کیا ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیوں گرم ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سب سے مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو فلٹرز لگے ہیں یہ فلٹرز اپنا ورک چھوڑ جاتے ہیں یا کچھ لوگ نکال دیتے ہیں سرے سے یا اس میں جو نہیں ایک آدھی لگاتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ چار فلٹر لگے ہیں کسی مقصد کے لئے لگے ہیں آپ نے یہ فلٹر لازمی لگانے ہیں جب تک فلٹر نہیں لگائیں گے تب تک آپ کے یہ سائیڈیں گرم ہونا نہیں بند کریں گے گرم ہوتی رہیں گے ایون کے ایک وقت آئے گا کہ یہ بلاسٹ ہو جائیں گے خراب ہو جائیں گے تو ان کو فلٹرز کو لازمی لگائیں بوسٹر سیکشن کا حصہ ہیں یہ اور اگر آپ نہیں لگائیں گے تو آپ کو بوسٹر سیکشن صحیح کام نہیں کرے گا اور پھر آپ کا سسٹم کام چھوڑ جائے گا میرے دوستو ایک چیز اور ہے میں آپ کو کسی دوسرے سیٹ کے اندر بھی بوسٹر سیکشن بتاؤں گا جو سنگل ورڈ ہوتا ہے ویڈیو تھوڑی لمبی تو ہو جائے گی لیکن فائدہ پورا ہو تو پھر تو بہت بڑی بات ہے پھر کوئی مزائقہ نے ویڈیو لمبی ہو یا چھوٹی ہو لیکن فائدہ مکمل ہونا چاہیے میں آپ کو سنگل ورڈ میں بھی کچھ باتیں بتاؤں گا جو تین سو ورڈ نہ بننے کی وجوہات بنتی ہیں تو اس کے لئے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آگے چلیں گے ٹھیک ہے جی جی دوستو ہماری ویڈیو جو چل رہی تھی تھری ہنڈڈ ورڈ کیسے نہیں بنتے کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں تو میں نے پہلے آپ کو ایک سائیڈ کارڈ والا انولٹر دکھایا اور اب میں آپ کو انس پرائیم جو سنگل ورڈ ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس میں بھی کچھ چیزیں میں آپ کو منشن کرتا ہوں جو سب سے زیادہ جو ہے تھری ہنڈڈ ورڈ نہ بننے کی وجہ بنتی ہیں تو میرا میٹر بھی سامنے ہے اور پینتیس پچیس بھی سامنے ہے لیکن میں اس کو زوم ان کر کے آپ کو دکھاؤں گا بیکوز مائی آئی سیٹ اس پرابلم تو میں آپ کو جو ہیں ابھی زوم کرتا ہوں اور زوم کر کے میں ملٹی میٹر کے پراد جہاں لگا کے آپ کو چیک کراتا ہوں کہ یہاں پر کتنی کتنی لگے لگے رسٹنس کی ویلیو آتی ہے اور اس میں یہ یاد رکھیں کہ شروع میں جو ہے دو پانچ کے لگی ہوتی ہے پھر ٹین کے لگی ہوتی ہے پھر اس کے بعد ٹین کے بھی آتی ہے اور ساڑھے سات کے بھی آتی ہے پھر ٹین کے آتی ہے پھر اس کے بعد پانچ کے آتی ہے سوری پانچ سو اہم آتی ہے اور چودہ اے چودہ اے کی دو لگی ہوتی ہیں یا پھر چار سو ستر یعنی سنتالیس اہم ایک لگی ہوتی ہے اگر آپ کی چودہ اے دونوں خراب ہو چکی ہیں تو آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے یہ سکسٹی ایٹ اہم پیرلیل میں لگی ہوتی ہیں سکسٹی ایٹ اہم بنتی ہیں آپ اس کی جگہ سو ہم کی دو ریسٹر پیرلیل میں لگا سکتے ہیں آسانی سے تو کوئی مزائقہ نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ بلکل صحیح کام کرتی ہیں تو آئیے میں آپ کو ان کی ویلیو چیک کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ ہمارا ہر قسم کا ڈاؤٹ نکل جائے اس کے بعد چند پوائنٹس اور ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ تر آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں بھی پروبلمز آتی ہیں تو آئیے میں اس کو آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں پھر میں آپ کو ملٹی میٹر بھی شو کروں گا تو یہ دیکھئے گا میرے پاس سامنے جو ہے پینتیس پچیس کا ایریا آ چکا ہے اور یہاں پر جو ہے سب سے پہلے میں جو پانچ کے لگی ہے پانچ سو بارہ یا سکسٹی ایٹ بھی تو میرے دوستو میں اس کو ملٹی میٹر ٹچ کرتا ہوں اور آپ کو میں میٹر دکھاتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے ہمارا ملٹی میٹر پہ یہ ریسٹر کیا شو کر رہی ہے تو دیکھئے گا جی دوستو یہ دیکھئے گا میں آپ کو جو ہے ریسٹر کی ویلیوز بتاتا ہوں سب سے پہلے جو ہے جو پانچ سو بارہ لگی ہے یا سکسٹی ایٹ بھی یہ دیکھیں اس کی ویلیوز دیکھیں یہ تھری کے بتاری لگے لگے یہ ویلیو آئے گی ٹھیک ہے جی آگے لگائیے گا آگے آگے والے پہ اس پر بھی دیکھیں گا یہاں پر بھی تھری کے بتاری two point nine بھی بتائے گی three point two بھی بتائے گی پھر اس کے بعد Iowa 10K ہے اس پر لگائیے گا تو یہ دیکھیں two point one two point two two point four تک یہ صحیح ویلیو ہوتی ہے پھر آگے لگائیے گا آگے دیکھیں یہ seven point four یہاں پر جو ہے یعنی 85 بھی لگا ہوا ہے ساڑھے ساڑھ کے تو یہ ساتھ ساتھ کے پوری بتا رہی ہے اگر یہاں ٹین کے ہو تو ٹین کے نائن پر نائن کے ٹین کے بتا گی آگے لگائے گا دیکھیں جی اگلی ریسٹر جو ہے ہماری یہ والی ریسٹر جو ہے یہ شورٹ سرکٹ بتا رہی ہے یہ شورٹ سرکٹ اس لیے بتا جی کیونکہ یہاں پر دو چودہ اے لگی ہیں ٹھیک ہے جی وہ دونوں چودہ اے جب آپس میں پیرلل میں لگتی ہیں تو یہاں پر شورٹ سرکٹ بتائیں گی لیکن میں ملٹی میٹر کو ذرا بیک رینج پر کرتا ہوں دیکھیں گا وہاں کیا بتاتی دیکھیں جی سکسٹی سیون وہ ہم بتا رہی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ رینج کا ڈیفرنس آ اور آگے لگائے گا اس کے بعد جو ہے فائیو ہنڈڈ پانچ سو ہم لگی ہوتی ہے پانچ سو میں پیچھے کرتا ہوں یہ پانچ سو ہم بتائے گی دیکھیں جی یہ یہاں تک بتا رہی ہے ٹھیک ہے جی آگے لگائے گا بیس کے لگی ہوتی ہے وہ بیس کے بتائے گی یہاں پر ٹھیک ہے جی یہاں پر یہ کیا بتا رہی ہے یہاں پوائنٹ فورٹینائن پوائنٹ فورٹینائن ہاں یہ پانچ سو ہم ہے یہ پانچ سو ہم ہے تو اس کے آگے لگائے گا آگے بیس کے لگی ہے اس کے بعد وہ بیس کے لگائے گا ٹھیک ہے جی یہ نائنٹین پوائنٹ ہے سمٹنگ بتا رہی ہے تو یہ بیس کے لگی ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ پانچ سو ہم اور بیس کے یہ دونوں پاور آن آف سپلائی کے لیے یوز ہوتی ہیں اس کے لیے یوز نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد جو ہے دو سو بیس اوم لگی ہوئی ہے تو وہ دو سو بیس اوم بھی نیچے جو ٹرانزسٹر لگا ہے اس کے اوپر لگی ہے دیکھیں جی یہ پوائنٹ ٹو ٹو میں اہم بتا رہی ہے اگر میں اس کی رینج کو پیچھے کروں گا تو یہ دو سو بیس اوم بھی بتا دی گیا آپ کو دیکھیں جی یہ دو سو بیس اوم بتا رہی ٹھیک ہے یہ ہے ان کی ویلیوز میں آگے باقی باتیں میں آپ کو دوسری طرف بتاتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں جی دوستو تین سو ورڈ ناب بننے کی ایک وجہ اور بھی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ پینتیس پچیس لگا ہوا ہے پینتیس پچیس کی پر نبر گیارہ اور چودہ یہ دونوں اے اور بی سیکشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں آپ نے اس کے گیٹ پہ آپ ملٹی میٹر کو رکھیں گے اور پھر آپ کو اگر نہ بھی یاد ہو نہ بھی پتا ہو تو یہاں پر یوں گھما کے دیکھیں گے تو آپ کا ملٹی میٹر ایک جگہ پہ بیپ دے گا اور پھر رک جائے گا تو یہ جو ہے پکی نشانی اس بات کی ہے کہ آپ کا لنک بن رہا ہے اسی طرح اس سائیڈ کو چیک کر لیں اس کے بعد ایک بات اور بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پر جو نا ہائی فریکنسی ڈائیوڈ لگے ہیں یہ تو یہاں پر جو ہائی فریکنسی ڈائیوڈ لگے ہیں نا یہ اگر شارٹ ہو جائیں کوئی ایک سا بھی شارٹ ہو جائے تو اب تب بھی آپ کے تین سو وولڈ نہیں بنیں گے اور اگر یہ والا ایفی ٹی سات سو چالیس یہ شارٹ ہو جائے یا پھر یہ کپیسٹر ساڑھے تین سو وولڈ کا شارٹ ہو جائے یا کبھی کبھار بازگار جو ہے ہم نکالتے ہیں تو لگاتے وقت پولیریڈی کا خیال نہیں رکھتے تو الٹا لگ جاتا ہے تب بھی یہ شارٹ سرکٹ بتائے گا اور آپ کا سیٹ جو ہے تین سو وولڈ کبھی نہیں بنائے گا تو میرے دوستو یہ وجوہات ہیں تین سو وولڈ نہ بننے کی اور اس میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں وہ بھی میں انشاءالت اللہ آپ کو منشن کر کے بتاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ جو پینتیس پچیس لگا ہوا ہے اس کی بارہ وولڈ سپلائی اگر بند ہو جائے تو تب بھی آپ کا سیٹ جو ہے تین سو وولڈ نہیں بنائے گا اسی طرح یہ دو سپلائییں بنی ہیں چھوٹا چوپر جو بارہ وولڈ تو بارہ وولڈ کنولٹر بنا ہوتا ہے اس میں اگر یہ والا ریسٹر جو ہے یہ والا ریسٹر یہ ڈیڈ ہو جائے تو اس کو سپلائی نہیں ملے گی اور اس کو سپلائی نہیں ملے گی تو آپ کا سیٹ تین سو وولڈ نہیں بنائے گا تو میرے دوستو یہ وجوہات ہیں تین سو وولڈ نہ بننے کی تو اس میں جو ہے اگر کسی قسم کا کوئی کومنٹ ہو کوئی بات ہو آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں یوٹیوب پر یا ہمارے وٹسپ نمبر پر کومنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور ریپلائی کریں گے تو آج کی ویڈیو اتنی ہی ہے پھر انشاءاللہ آگے ملیں گے اللہ حافظ